اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہیں آج کی جو ریسی پی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت ہی زیادہ کوئی مزے دار ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں بنائی تو ہم بنانے جا رہے ہیں آج چکن کے کیمے کے سموسے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ آپ کو تب تک نہیں پتا چلے گا جب تک آپ اس ریسی پی سے ٹرائے نہیں کریں گے چلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں جی آلو کے سموسے لا دو دو کیمے کے سموسے لے آنا تو ہم یہاں پر پری پرپیرشن کر کے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے لیے تاکہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سہولت ہو جائے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہوتا ہے چکن کا کیمہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کے اندر پانی نہ ہو اس کو آپ ہیٹ میں رکھ دیں چکن کا کیمہ بہت جلدی گل جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو آپ نے بلکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا وہ اپنے ہی پانی کے اندر اچھا سا گل جائے تو آپ نے یہ سپائسز ایڈ کر دینے ہیں جو کہ آلریڈی میں نے منشن بھی کر دیا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں سالٹ، کرچڈ پیپر، ریٹ پیپر، ہسک آف کورینڈر کیومن سیڈز، جنجر گارلک پیسٹ بلیک پیپر، این چائنیز سالٹ ہری مرچوں کا پیسٹ یا آپ کی اپنی چوائیس ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کرنا چاہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اچھی سی بھنائی کریں گے سارے مسالے ڈالنے کے بعد and then you have to add soya sauce soya sauce کا color change ہو جاتا ہے last one add گیا تھا میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سارے normal spices ہیں جتنے بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں انہی سے ہم نے اتنا مزے دار سا یہ کیومہ ready کر لیا اچھا make sure کیومے کو آپ full flame پر اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں ذرا سا بھی پانی اس کے اندر نہیں رہنا چاہئے بلکل dry form میں یہ آ جائے تو آپ اسے تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے کبھی بھی گرم کسی بھی چیز کے اندر آپ نے ویجیٹیبلز ایڈ نہیں کرنی otherwise وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں اور پھر آپ کا سارے کا سارا میٹیریل ساگی ہو جائے گا اور جب آپ sheets میں بھریں گے تو پھر وہ بات نہیں آتی تو منز کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ویجیٹیبلز میں نے ہاتھ سے cut curling تھی ساری جس کے اندر گئی ہے ہیلیپینو coriander spring onion پس یہ تین چیزیں اس کے اندر جائیں گی ہر دنیا کا flavor بہت اچھا آتا ہے ہیلیپینو کو پہلے میں نے ہاتھ سے cut کر لیا تھا اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں کا خیال آ گیا تو میں نے چاپر یوز کیا تھا تو بہت فائن سی ہم نے ساری ویجیٹیبلز cut کر لی ہیں جتنی بھی ساری رمضان المبارک کی preparationز کرتی ہونا میں ان میں سب سے زیادہ مشکل کام مجھے سموسوں کا لگتا ہے اس کی reason صرف اور صرف ان کی packing ہے تھوڑی سی packing ان کی tricky ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر سیٹ ہو جائے تو آپ کو اکھلی جلدی جلدی سے اس کو پیک کر لیتے ہیں کیما ریڈی کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کا ویٹ تو کیا ہی نہیں ہے ویٹ میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں اس میں کتنے سموساز بنا سکتی ہوں ایل بھی آ رہا ہے لیکن obviously اس کے اندر پین کا ویٹ بھی ہے تو almost almost 1 ایل بھی پین کا ویٹ بھی ہوگا تو آپ اس کو 4 ایل بھی لگا لیں 4 ایل بھی ہمارے پاس منس ہے اور باقی ساری ویٹیبلز ہم نے کٹ کر لی ہیں چلیں آ جائیں اب آپ لوگوں کے سامنے مکسنگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیما بہت زیادہ باریک ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے بہت چھوٹا چھوٹا سا کر لیں میں نے تھوڑے تھوڑی کر کے ویٹیبلز ایٹ کی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے اور پھر کسی کا فلیور کام آ جائے تو وہ تھوڑا تھوڑا ڈالتی گئی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مکس کرتی گئی تھی اور میک شور کہ آپ تھنڈے کیمے میں ویجیٹیبلز ایٹ کر رہے ہیں گرم کے اندر بلکل بھی نہیں کرنی لیٹ می تیل یو اگین ویجیٹیبلز کے اندر ہرہ دھنیا سپرینگ انیان اور ہیلپینو گئی ہے سوچنے کی بات ہے کام تو سارا رمضان المبارک کے نام پر ہو رہا ہے کہ رمضان میں ہیلپ ہو جائے گی ہمیں اور ہمیں عبادت کا موقع ملے گا لیکن یہ جو ہم بناتے ہیں یہ پھر ہمارا کافی ٹائم تک چلتا ہے گیسٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور خود بھی کبھی سناکس کے طور پر ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اور آبویسلی افتاریاں ہوں گی انیبرز میں ہم بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ ہمارا انف ہو جائے گا اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہے ایفرٹ کرنی نہیں پڑے گی اچھا بھی تو ہم کچن کے کام کر رہے ہیں جب سارے ہمارے کچن کے رمضان المبارک کی ساری چیزیں فریز ہو جائیں گی اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم پوائنٹ شیئر کروں گی جس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اب روح کی پاکیزگی کے لیے ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے کیا کیا کام کی ہیں کچن کے تو بہت کام ہو گئے اور چلتے ہی رہتے ہیں وہ تو یہ سارا کام ہرموسٹ میں نے ایک ہی دن میں کیا تھا اور اب ساموسوں کی پیکنگ کی باری تھی اور ساموسوں کی پیکنگ مجھے اتنی زیادہ مشکل لگتی ہے اتنا مجھے کوئی اور کام مشکل نہیں لگتا کیونکہ ایک بائٹ کے ساموسے ہوتے ہیں اور ان کی پیکنگ تھوڑی چیٹرکی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی لیکن فیلحال کے لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے اپنا کام بائنڈ اپ کیا اور میں نے نیکس ڈے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ ریکارڈنگ ہے جی نیکس ڈے مارننگ کی اگین اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ سادھی پیاز ایٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی سمیل تھوڑی سی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن اس کا فلیور اچھا لگتا ہے ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیا ہے and make sure to taste without tasting کبھی بھی آپ اس کو فل نہ کیجئے گا کچھ سموسے as a sample fry کر لیے جائیں اور پھر ان کو proper taste کیا جائے کیونکہ اتنے سارے سموسے بنانے ہوتے ہیں اگر ٹیسٹ میں کچھ آگے پیچھے ہے تو اس point پر آپ adjust کر سکتے ہیں ایک دفعہ filling ہو جائے گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی hundreds of youtube ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے کوئی کسی طرح سے سموسوں کو pack کر رہا ہے کوئی کسی طرح سے سموسوں کو pack کر رہا ہے جو basic بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طریقہ آپ کے ہاتھ پر زیادہ اچھا بیٹھ جائے جو اچھی طریقے سے جس کے اندر آپ fill کر سکیں اسی طرح آپ کر لیں تو first of all میں آپ کو two methods دکھانے لگی ہوں جس طرح سے میں نے اپنے سموسوں کی packing کی تھی پہلی کے اندر میں نے sheets کو center سے cut کیا تھا half and half کر لیا تھا اور second کے اندر میں نے diagonal cut کیا تھا مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سموسے کے اندر آپ کو میدہ کم use کرنا پڑے وہی پیک کرنے کا بہترین method ہوتا ہے تو first method ایسے ہے کہ یہ جو میں side fold کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو cut بھی کر سکتے ہیں ایک pocket سی بنا کر آپ اپنا material اس کے اندر fill کر لیں اور اس طرح سے آپ اس کو triangle shape دے لیں make sure three corners تینوں corners سموسوں کے اچھی طرح سے بن دوں کیونکہ اگر یہ کھلے رہ گئے تو پھر ان کے اندر گھی چلا جاتا ہے اور پھر وہ oily oily ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے flavor نہیں رہتا سموسوں کی folding کرتے ہوئے جتنی اچھی آپ starting میں v shape رکھیں گے اتنا اچھا آپ کا سموسا triangle form کے اندر بنے گا میں نے بہت سارے methods کے ساتھ سموسوں کو wrap up کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہی two methods ہیں جو بہت زیادہ best ہیں اور easy to fold ہیں یہ تھا first method جو کہ میں نے center سے cut کیا تھا اب میں آپ کو diagonal cut کے ساتھ دکھا رہی ہوں اس کے اندر میدہ بہت کم use ہوتا ہے بس آپ کو fold and fold and fold کرنا ہے and then just give it a little brush of flower and then آپ کا اچھا سا pack ہو جاتا ہے تو whatever you like the most you can do it sheet ساری میں نے خود کھولی تھی اور آخر میں میری بس دو گئی تھی اور پھر الحمدللہ ہوا یہ کہ بچے میری school سے آگئے تو باقی کی sheet سنو نے مجھے کھول کر دی دی تھی تو اس طرح سے کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے تو کام تو جلتا رہے گا اور رمضان المبارک کی preparations میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساتھ ساتھ شئے کرتی رہوں گی کر لیتے ہیں آج کی چھوٹی سی اور پیاری سی بات آج کی پیاری بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں میں نے سوچا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی counting پر focus نہیں کرنا جو کہ مسلح ہمارا یہی concept ہے اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایک قرآن finish کر لیا دو کر لیا تین کر لیا آپ نے کتنے کیے ہم نے کتنے کیے یہ چیز نہیں کرنی جتنا بھی پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے دنیا کی بھی تو اتنی بھاری بھاری بڑی بڑی سائلے بسیز بکس پر لیتے ہیں تو قرآن پاک وہ پڑھنے میں کیا مشکل ہے ہر سال نئی بکس آتی تھی ہر سال نیا course change ہوتا تھا ہر سال ایک نیا exam ہوتا تھا اور قرآن پاک جو واحد ہے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے مطلب اس میں اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہوئی ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا اللہ تعالی نے ہمیں کیا احکام دیا ہم سے کیا کلام کیا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے جسٹ تینک کہ آپ کے کسی اپنے نے آپ کو کوئی لیٹر بھیجائے لائک کوئی ایسا جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ لیٹر آپ کی لینگویج میں نہیں ہے تو اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ پھیریں گے کہ کسی طرح سے آپ کو وہ لینگویج سمجھ میں آ جائے آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں اس نے آپ کے لیے کیا لکھ کر بھیجائے تو بس ایسا ہی ہے قرآن پاک کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالی نے ہم سے باتیں کی ہیں ہم ان کو سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قوانٹیٹی پر نہیں قوالٹی پر جانا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ